وزیر آزم عمران خان کا وزراء کے ساتھ اجلاس آرمی چیف سے متعلق عدالتی فیصلے پر غور ساڑھے پانچ بجے دوبارہ بیچک بلالی قانونی مشاورت کے لیے آرمی چیف کی ملازمت میں توصیح سے متعلق سمری بھی منگوالی سپریم کورٹ کی کل کی سماعت کے لیے حکمت عملی تیہ کی جائے گی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کابینہ کا متفقہ فیصلہ ہے چیف اگزیکیٹیف کو آرمی چیف کی ملازمت میں توصیح کا اختیار ہے شرکہ کی رائے سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح کا نوٹیفیکیشن محتل کر دیا چیف جسٹس نے درخواست کو اسخد نوٹیس میں تبدیل کر دیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو نوٹیس جاری صدر وزیر آزم اور وزارت دفاع کو بھی نوٹیس بھیج دیئے ایٹانی جنرل کو کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ رکوانے کی درخواست پر سمات انسانباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون سے ریکارڈ طلب کر لیا خصوصی عدالت کی تشکیل پر وفاق خود اب کیسے سوال اٹھا سکتا ہے جسٹس اتر منولا کریم سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کا ٹرائل مکمل کرنے اور فیصلہ سنانے کیلئے درخواست دائر عدالت نے کہا تھا کہ مشرف کی ادم پیشی پر حق دفاع ختم ہو جائے گا وفاقی حکومت کیس میں روڑے اٹھکا رہی ہے سپریم کورٹ حکومت اور خصوصی عدالت کو مناسب ہدایات جاری کرے درخواست میں موقف وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار اسلامباد ہائی کورٹ کے چیر جسٹس اتر منولا نے فیصلہ سنا دیا ریمارکس دیئے منتخب وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کاراوائی نہیں کر سکتے عمران خان کا وکلہ ججد بحالی تحریک میں انصاف کی فراہمی کے لیے اہم کردار تھا توقع ہے وزیر اعظم بھی عدلیہ کے وقار پر حرف نہیں آنے دیں گے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی تمام پارلیمانی جماعتوں کی قیادت شریک آئندہ کیا حکمت عملے اختیار کریں اپوزیشن رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی پالیسی پر بھی مشاورت جاری جے یو آئی کے پلان اے اور بی کے بعد کیا ہونا چاہیے تجاویز دی جائیں گے اور وزیر اعظم سے شہزادہ سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کی ملاقات وزیر اعظم کا اسلامفوبیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوز اقدامات پر زور شہزادہ سلطان نے کہا اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کے خاتمے کی کوشش کرنا ہوگی